قدیم مفسرین کے تصامحات اور مولانا فراہی تحریر ابو سعد آزمی مولانا فراہی علمی دنیا میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے انہوں نے پوری زندگی قرآن کریم میں غور و فکر اور تدبر و تفکر میں بسر کی جدت و ابتقار اور تحقیقی شان ان کی تصانیف کا امتیازی وصف ہے انہوں نے شرع و بست کے ساتھ نظم قرآن کا فلسفہ پیش کیا اور اپنی تفسیر میں اس کی رہایت کرتے ہوئے عملی طور پر انتباک کر کے دکھایا فلسفہ نظم قرآن پر شدت اعتنا کی وجہ سے مولانا فراہی سے متعلق بعض حلقوں میں یہ غلط فہمی جڑ پکڑ گئی کہ آپ نے احادیث کے معاملے میں استقفاف سے کاملیہ ہے اور اپنی تفسیر میں عملاً اس سے اغماز برتا ہے اس خیال کو تقویت اس بات سے بھی فراہم ہوئی کہ مولانا فراہی کی مرتب کردہ تفسیر میں احادیث بہت کم نکل ہوئی ہیں اور بعض صحیح روایات کے سلسلے میں بھی ان کا موقف عام موقف سے الگ ہے حالانکہ اگر مولانا فراہی کے سلسلے میں یہ خیال بھی عام ہے کہ انہوں نے اپنے مقصوص فلسفہ نظم کی قرآن کی وجہ سے تفسیر منقول یا معصور کے زخیرہ سے اغماز برتا ہے اور صرف نظم کی روشنی میں آیات کا مدعہ و مفہوم واضح کرنے کی کوشش کی ہے یہ بھی ایک بے بنیاز خیال ہے مولانا فراہی نے اپنے مقدمے میں بابانگِ دُحل یہ صراحت کی ہے کہ میرے نزدیک قرآن کی سب سے بہترین تفسیر وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے وہ واضح رہے کہ مولانا فراہی کو عمر عزیز نے اتنی محلت نہیں دی کہ وہ اپنا تفسیری کام مکمل کر سکے انہوں نے چند چھوٹی صورتوں کی تفاصیت لکھی اور صورہ بکرہ جو کہ نامکمل رہی علیہ عمران کی چند آیات صورہ حج اور اززاریات کی تفسیر قلم بند کی ان صورتوں کی تفسیر و توضیع میں انہوں نے فلسفہ نظم قرآن کو برتنے کی کامیاب کوشش کی اور آیت کا دل نشین اور صحیح مفہوم پیش کیا اس کے علاوہ ان کے تفسیری ہواشی ہیں جو مولانا فراہی کی قرآنی فکر اور ان کی قرآنی بصیرت کو سمجھنے میں حد درجہ معاون ہیں قرآنی ہواشی کے متعلیہ سے پتا چلتا ہے کہ مولانا فراہی کو فہم حجیز میں بھی درخ حاصل تھا اور وہ تمام تر اس کو قرآن کریم سے ماخوز سمجھتے تھے نیز قدیم تفاصیر کا پورا سرمایہ ان کی نظر میں تھا اور انہوں نے اس کا بالاستیاب اور گہرہ متعلق کیا تھا اس خیال کو تقویت اس بات سے بھی فراہ ہوتی ہے کہ انہوں نے علوم القرآن کی بعض اہم کتب مثلا اتقان فی علوم القرآن وغیرہ پر بھی باقاعدہ ہواشی چڑھا رکھے تھے چنانچہ نظم قرآن کی رائعت کرتے ہوئے وہ جس معنی و مفہوم تک پہنچتے اس کی تاہید و تصویب میں صحابہ اکرام میں سے کسی نہ کسی کی رائے انہیں ضرور مل جاتی مولانا فرائی نے اپنے مقدمہ تفسیر میں یہ وضاحت کر دی ہے کہ انہیں سب سے زیادہ پسند وہی تفسیر ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے لیکن چونکہ تفسیری روایت میں رتب و یابس ہر قسم کی روایات شامل ہیں اس لئے انہیں اسے ذننی ماخذ میں شامل کیا ہے البتہ اگر کسی آیت کی توجہی سے متعلق انہیں کوئی صحیح حدیث مل گئی ہے تو انہوں نے بلا تردد اپنے قائم کردہ موقف سے رجوع کر لیا ہے اور صحیح حدیث کو فوقیت دی ہے یہاں صرف ایک مثال پیش کی جاتی ہے سورہ حجر میں وارد آیت ستاسی میں سبہ مسانی سے کیا مراد ہے اس کی توجہ کرتے ہوئے مولانا فرائی لکھتے ہیں مشہور تعویل کے لحاظ سے یہ سورہ فاتح کی سات آیات ہیں یہ تمام تعویلیں اسی صورت میں لائے کے اعتماد ہو سکتی ہیں جب ان سے متعلق کردہ حدیث صحیح ہو ورنہ سبہ مسانی سے دوسرے معنی بھی مراد لیے جا سکتے ہیں مثلا حامیم سے شروع ہونے والی سات صورتیں اور سورہ بقرہ سے سورہ حجر تک چودہ صورتیں لیکن سورہ فاتح کے شروع میں مولانا فراہی سے سبہ مسانی قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں اس صورہ کی حیثیت ہمارے علماء پر خود قرآن سے روشن ہوئی اللہ تعالی نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا احسان جتلاتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ عَاتَيْنَكَ سَبْعَ مِنَ الْمِسَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ الْحَجْرِ ستاسی ہم نے تم کو ساتھ دورائی ہوئی اور قرآن عظیم دیا سلف سے لے کر خلف تک علماء کا اتفاق ہے کہ سبہ مسانی سے مراد یہی سورہ فاتحہ ہے سبہ مسانی کے سلسلے میں مولانا فرائی کی اتنی واضح اور قطعی رائق کے باوجود مولانا امین احسان اسرائی نے سبہ مسانی کے سلسلے میں علماء کے تین اقوال بیان کی ہیں اور ان پر تفصیلی گفتگو کرتے ہوئے آخر میں اپنا نکتہ نظر پیش کیا ہے جس سے اختلاف کی پوری گنجائش ہے چونکہ قدیم مفسرین کے یہاں بھی لموم ایک روایت سے متعلق مختلف تفسیری روایات نقل کر دی گئی ہیں اور ان کے زوف و صحت کے پہلو سے اغماز برتا گیا ہے اس لیے مولانا فرائی نے ان تفسیری روایات پر بہت زیادہ توجہ صرف نہیں کی ہے لیکن اس سے یہ خیال کر لینا کہ انہوں نے تفسیر معصور سے صرف نظر کرتے ہوئے تفسیر بن رائے کا سارا لیا ہے درست نہیں ہے تعلقات کا متعلق کرنے سے پتا جلتا ہے کہ انہوں نے قدیم تفسیری سرمایہ کا دکت نظر اور باریک بینی سے متعلق کیا ہے تبری، رازی، کشاف، بیزاوی، جلالین وغیرہ ان کی نظر میں ہیں چنانچہ انہوں نے ان ہواشی میں متعدد مقامات پر ان تفاصیر کا حوالہ دیا ہے اور بعض ایسے مقامات پر انہیں ان تفاصیر میں بیان کردہ موقف سے اختلاف ہوا ہے جس کا برملا اظہار کیا ہے یا اگر ان کی نقل کردہ روایت میں زوف کا کوئی پہلو ہے تو مولانا فراہی نے اس کی نشاندہی کی ہے اور واضح کیا ہے کہ ان مقامات کی تفسیر میں انہوں نے جو لا تائل روایات نقل کی ہیں حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں اس مقالے میں ایسے ہی مقامات کی نشاندہی اور مولانا فراہی کی گرفت اور ان کی تنقیدی بصیرت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے سورہ بکرا آیت 113 فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَإِنَهُمْ يَوْمَ الْقَيَامَتِ فِي مَا قَانُ فِيهِي اَخْتَلِفُونَ مَنْ يَحْكُمُ بَإِنَهُمْ کا لفظ آیا ہے مولانا فراہی نے تفسیر القرآن بالقرآن کی روشنی میں اس کا مفہوم متعین کرنے کی کوشش کی ہے اور آیت کی تفسیر یہ بیان کی ہے یعنی بدات اور خواہشات نفس کو محبوب رکھنے کی وجہ سے دین کے جس معاملے میں یہ باہم جھگڑا کر رہے ہیں جیسا کہ قرآن مجید میں کئی جگہوں پر آیا ہے ایک جگہ فرمایا ہے فَمَخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْنْ فَحُکْمُهُ إِلَى اللَّهِ شُورہ آیت 10 دوسری جگہ فرمایا ہے فَمَخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاؤُمُ الْعِلْمُ بَغْيَمْ بَعِنَهُمْ الجاسیہ آیت 17 پھر ابن جریر پر یہ کہتے ہوئے تنقید کی ہے کہ ابن جریر نے آیت مذکور کی تفسیر میں متعدد تپیل تفسیری روایات ذکر کر دی ہیں اور اس کے زوف کی نشاندہی سے اغماز برتا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ مفرائی سے یہاں تسامو ہو گیا ہے کیونکہ تفسیر تبری سے رجوع کرنے پر یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ یہاں ابن جریر نے اس زمن میں کوئی روایت نقل نہیں کی اور آیت کا تقریباً وہی مفہوم بیان کیا ہے جو علامہ فرائی کے پیش نظر ہے شاید یہی وجہ ہے کہ عبید اللہ فرائی اور امانت اللہ اسلائی نے تعلیقات کے اردو ترجمے میں مولانا فرائی کی اس گریفت کو حضف کر دیا ہے سورہ بکرہ آیت دو سو تیرہ میں کانن ناسو امت واحدہ کی توضیح کرتے ہوئے لکھتے ہیں آیت کریمہ کا مطلب ہے کہ سب اللہ کے نزی کے ایک امت ہیں جیسا کہ دین کے بارے میں فرمایا ہے کہ اند دینہ اند اللہ الاسلام آل عمران آیت انیس یا جیسا کہ فرمایا فطرت اللہ اللہ فطرہ ناسا علیہا روم آیت تیس یہاں کانہ دوام کے مفہوم میں ہے جیسا کہ آیت کریمہ وکان اللہ علیمن حکیمہ میں ہے مذکورہ آیت کی تاویل میں مفسرین سے لگ سچ ہوئی ہے اور انہیں اشکال پیش آیا ہے تفسیر تبری سے رجوع کرنے پر معلوم ہوا کہ اس آیت کی تشریح میں مختلف اقوال نکل کیے گئے ہیں جبکہ علامہ فراہی نے تفسیر القرآن بالقرآن کی روشنی میں اس کا جو مفہوم بیان کیا ہے وہ زیادہ موضوع معلوم ہوتا ہے سورہ بکرہ آیت دو سو انسٹھ کہ تشریح میں مولانا فراہی لکھتے ہیں امام زمکشری نے دوسری مثال کے سمجھنے میں غلطی کی ہے ان کا کہنا ہے کہ بستی کی طرف سے گزرنے والا شخص آخرت کا منکر تھا کیونکہ اس کا ذکر نمرود کے پہلو پہلو ہوا ہے اس کے کافر ہونے کا دوسرا ثبوت انہوں نے یہ پیش کیا ہے کہ اس نے احیاء موتا کے لیے کلمہ استباد استعمال کیا اور کہا ہے کہ اس بستی کے ویران ہو جانے کے بعد خدا کس طرح اسے دوبارہ زندہ کرے گا ایک قول یہ بھی ہے کہ بستی سے گزرنے والے شخص حضرت عزیر یا حضرت خزر تھے جو دیکھنا چاہتے تھے کہ اللہ کس طرح مردوں کو زندہ کرے گا تاکہ ان کی بصیرت میں اضافہ ہو جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی خواہش ظاہر کی تھی اس اعتبار سے آیت کا مطلب ہوگا کہ اللہ تعالی جس طرح مردوں کو زندہ کرے گا اس کے تصور سے وہ آجز ہیں اور زندہ کرنے والے کی طاقت کی بڑائی کا انہیں احساس ہے تفسیر کشاف سے رجوع کرنے پر معلوم ہوا کہ امام ناصر الدین احمد بن محمد بن المرین السکندری المالکی نے زمکشری کے اس قول سے اختلاف کیا ہے اور یہ واضح کیا ہے کہ نمرود کے پہلو بے پہلو اس واقعے کے بیان ہونے سے اس کے کفر پر استدلال کرنے کی بنسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سیاق میں اس واقعے کے نقر ہونے کی بنا پر اس شخص کے ایمان پر استدلال کرنا زیادہ قریب سوا ہے ابن جریر تبری آل امران آیت 110 کی تشریح میں لکھتے ہیں فیل جمع کی نسبت مجموعہ افراد کی طرف ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی نسبت جماعت کے ایک ایک فرد کی طرف ہے ابن تیمیہ کا خیال ہے کہ امر بالمعروف امت کے ہر فرد پر واجب ہے اس طرح انہوں نے آیت کا مطلب سمجھنے میں غلط ہی کی ان کی رائے میں من کم میں من طویز کے لیے نہیں ہے چنانچہ شاز مفہوم کو انہوں نے اختیار کیا اور مشہور مفہوم کو چھوڑ دیا ان کی تفصیل اصول تعویل کے خلاف ہے اور سنت و حکمت اور قریب کی نظیر کے بھی خلاف ہے کیونکہ دو آیتوں کے بعد ہی فرمایا ہے لائسو سوان من احل القتابی امت قائمت آل عمران 113 ظاہر ہے کہ آیت کے معنی یہ نہیں ہو سکتے کہ تمام اہل کتاب اسی طرح ہیں مولانا امانت اللہ اصلاحی نے مولانا فراہی کی رائے پر حاشیہ لگایا ہے کہ اس آیت میں جو مطلوب کے بیان میں ہیں من وسط کلام میں ہونے کی وجہ سے بیان کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور تبعیز کے لیے بھی جبکہ قریب کی نظیر میں جو واقعہ بیان کے لیے ہے اصل کلام میں ہونے کی وجہ سے اس کا تبعیز کے لیے ہونا قطعی ہو جاتا ہے ابن تیمیہ کی رائے کی تائید اس سے بھی ہو رہی ہے کہ اگلی آیت من سے خالی ہے آل عمران آیت 161 کی تشریح میں لکھتے ہیں غل کی نا حسد خیانت اور بدخواہی نسخ خیرخواہی کی ضد ہے کوئی بھی نبی ایسا نہیں کرتا کہ اپنی ذاتی خواہش اور پسند کی بنیاد پر اہل ایمان کو کسی ایسی بات کا حکم دے جس میں ان کی تباہی اور بربادی ہو اور وہ قتل کر دیے جائے یا انہیں زخم پہنچے بلکہ وہ جو بھی حکم دیتا ہے اس میں اللہ کی مرضی کا پابند ہوتا ہے اس لیے اہل ایمان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا اعتراف کریں کہ اس نے انہی میں سے ایک رسول ان کے پاس بھیجا جو اس کی آیات انہیں پڑھ کر سناتا ہے ان کو بھاگ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے ان کے لیے یہ رواہ نہیں ہے کہ تزبزب میں پڑھیں اور اس کی حکموں کے بارے میں غلط خیال اپنے دل میں لائیں یہ کیسے ممکن ہے کہ پیغمبر ان کے ساتھ بدخواہی کرے جبکہ وہ جانتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے نیک ود کا پورا پورا بدرہ دے گا اور اس کی بدنیتی کو اس کے سامنے لاکر رکھ دے گا جن لوگوں کی سمجھ میں دونوں آیات کا مفہوم نہیں آیا ان کا خیال ہے کہ غلط کوئی ایسی چیز ہونے چاہیے جسے اٹھائے ہوئے آدمی قیامت میں حاضر ہو نہ کہ اعمال مفسرین نے آیت کے سیاق و سباق پر کما حق کا ہو غور نہیں کیا یہاں مال غنیمت کے ذکر کا کوئی موقع ہی نہیں ہے چنانچہ نظم کو پیش نظر نہ رکھنے کی وجہ سے انہوں نے یہاں مختلف قسم کے قصے بنا لیے اور آیت کی من مانی تعویل کا ڈالی حالانکہ قرآن سے اس کے نکتہ نظر کی نفی ہوتی ہے لفظ غل کی علامہ فراہی نے جو تشریح پیش کی ہے وہ مزید غور و فکر کی متقاضی ہے یہاں انہوں نے مفسرین پر یہ اعتراض کیا ہے کہ انہوں نے آیت کے سیاق و سباق پر کما حق کا ہو غور نہیں کیا حالانکہ تفسیر تبری سے رجوع کرنے پر معلوم ہوا کہ آیت کی تشریح اور بالخصوص غل کی توضیح میں متعدد طویل روایات پیش کی گئی ہیں اگرچہ تفسیر تبری کے فاضل محقق منصور عبد الحمید نے ہواشی میں ان میں سے اکثر روایات کو ضعیف یا مرسل قرار دیا ہے لیکن مفسرین بالعموم آیت مذکورہ میں وارد غل کی تفسیر انہی روایات کی روشنی میں کرتے ہیں جبکہ مولانا فراہی کو ان روایات کی صحت کے سلطلے میں اشکال ہے اور انہوں نے آیت کے نظم کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کا منفرد مفہوم پیش کرنے کی کوشش کی ہے مولانا فراہی نے غل کی تشریح میں نظم کلام کی رائت کرتے ہوئے جو تشریح پیش کی ہے اسے ان کا تفرد ہی قرار دیا جا سکتا ہے معلوم نہیں کس بنیاد اور کن وجوہات کی بنا پر تعلیقات کا اردو ترجمہ جو مولانا فراہی کے قرآنی ہواشی کے نام سے چھپا ہے اس میں اس آیت کی زمر میں مفسرین پر جو نقد ہوا ہے اسے حضف کر دیا گیا ہے